آج مومنین کی سردار کی آمد ہے آج عظم شبیر علیہ السلام کی علم بردار کی آمد ہے آج ثانی زہرہ صلی اللہ علیہہ کی آمد ہے آج زینت حیدر کررار علیہ السلام کی آمد ہے آج جگرگوشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے آج اللہ کی لادلی بندی زینب بنت علی صلی اللہ علیہ کی آمد ہے نجف ٹی وی حضرت زینب کبرہ سلام اللہ علیہہ کے ظہور پرنور کے اس پرمسررت موقع پر عزیز ناظرین اور دنیا بھر کے مومنین کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی مولا علی المرتضی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کی بڑی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہہ کا جہاں نصب سب سے شاندار ہے تو ساتھ ہی حسب بھی بے مثال ہے آپ ددھیال اور ننھیال دونوں طرف سے ہاشمی ہیں آپ کے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کون و مکان محبوب خدا اور مقصود تقلیق کائنات ہیں آپ حیاء میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہہ کی ماند افتت میں اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ جیسی اور فساحت و بلاغت میں اپنی والد گرامی صاحب نحج البلاغہ مولا علیہ السلام کی شبیہ تھی حلم اور غیر معمولی صبر میں آپ اپنے بھائی حضرت حسن علیہ السلام سے مشابہت رکھتی تھی اور بہادری و قوت قلبی میں آپ حضرت حسین علیہ السلام کی ماند تھی کبھی زہرہ کبھی حیدر کبھی آغوش نبی گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب آپ کی نشوہ نمہ مدینہ بنورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ السلام سید فاطمہ صلی اللہ علیہ اور حسنین کریمین کے سائے میں ہوئی آپ نبوی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی خصائص و کمالات کی وارث پرار پائیں روایات کے مطابق جس وقت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا اس دنیا میں ظہور ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے لہٰذا حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ نے حضرت امام علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس بچی کے لیے کوئی نام منتخب کریں آپ نے جواب دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے میں بچی کا نام نہیں رکھوں گا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئے تو مولا علیہ علیہ السلام نے انہیں یہ خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اس بچی کا نام آپ انتخاب کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی علی میری اس بیٹی کا نام اللہ رکھے گا اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ خدا نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے آپ کے القاب میں سانی زہرہ عالمہ غیر معلمہ نائبت الزہرہ عقیلہ بنی حاشم نائبت الحسین صدیقہ صغرہ محدثہ زاہدہ فازلہ شریکت الحسین رازیہ بالقدور القضاء نمائع ہیں جبکہ کنیتوں میں ام کلسوم اور ام المصائب معروف و مشہور ہیں آپ کی شادی سترہ ہجری میں اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر ابن عبی طالب سے ہوئی عبداللہ مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت عبی طالب کے لادلے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی اور شہید حضرت جعفر تیار علیہ السلام کے فرزند اور مولا علیہ السلام کے محبوب حتیجے تھے جنگ موطہ میں جعفر تیار کی شہیرت کے بعد عبداللہ کی پرورش و تربیت مولا علیہ السلام نے بیٹا بنا کر کی تھی آپ بنی حاسم کے تمام کمالات بالخصوص سخاوت و امارت سے آراز تھے اس مبارک نکاح سے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی چار اولادیں تھیں جن کے نام محمد آن جعفر اور کلسوم ہیں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے کوفہ اور شام میں اسیری کی حالت میں جو خطبے دیئے ان سے بنو امیہ کے جرائم کا پردہ چاک ہوا آپ علیہ السلام نے بنو امیہ کے فریب دھوکے اور ان کے ظلم و ستم کی حقیقت کو فاش کیا ظالم غاصب اور فریب کار حاکموں کی طاقت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا یہ آپ کا اسلام پر وہ احسان ہے کہ اس کے بغیر آج دین ہم تک نہ پہنچ پاتا آپ صبر و استقلال کی ملکہ اور اسلام کی عظیم محسنہ ہیں کانپ کر آج بھی کہتی ہے یہی روح یزید مجھ کو شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے